گود موننگ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میری گاڑی کو ایک مسئلہ ہو گیا ہے اس کا جب سٹیرنگ گھماونا تو اس میں سے بہت ہی عجیب قسم کی ایک آواز آتی ہے پتہ نہیں اب وہ نیچے ٹائر سے آرہی ہے یا وہ سٹیرنگ کے اندر سے آرہی ہے تو کوئی نہ کوئی کام اس کا ہونے والا ہے یا تو سٹیرنگ کا کام ہونے والا ہے یا پھر وہ جو ٹائروں کے نیچے حصہ ہوتا ہے اس میں کوئی کام ہے یہ ابھی ہم جا کے میکینک کو دکھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ ایکچولی میں اس کا کام کیا ہے وہ کام کرائیں گے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں کام تو پھر وہ زیادہ خرچہ بھی ہوتا ہے اور گاڑی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ گاڑی جنون کنڈیشن میں رہے تو زیادہ بہتر چلتی ہے اور ابھی تک الحمدللہ میرے پاس اس گاڑی کو ڈیڑھ سال سے زیادہ ہو گیا اور یہ بہت اچھی چل رہی ہے تو ایجس وانٹ کہ یہ ایسے ہی رہے اور اس میں زیادہ کام نہ نکلیں تو ابھی چلتے ہیں میکینک کی طرف جا کے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا کام ہے اور اس میں کتنا خرچہ آئے گا اس کے موستے رکھ کا پٹا ہوا ہے اور یہ بھی لیگ ہے میں لیکھا ہو جا ہے لیک نہیں ہے لیگ ہے لیگ ہے لیگ ہے وہ بھی میں چیک کرتا ہوں یہ بھی انڈی اترے گی تو یہ بھی اتر سکتا کہ یہ اسیمبلی کا ہے خوڑا کافی ٹائم سے یوٹ ہو رہی ہے اس کی کیر نہیں ہوئی تو جس کے ریزلٹ میں اس کے جو بھوٹ جوتے ہیں وہ پھٹے ہوئے یعنی کہ میں نے کیر نہیں کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی 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 آپ اس کو نہ باہر سے دلواتے رہتے ہیں اندر اس کی آپ نے ککھ نہیں دیکھا آپ نے ایسے آپ لوگوں کو میں بتا ہوں کہ یہ بہت ہی چہیدی گاڑی ہے اس کے یہ بھوٹ وغیرہ مٹے ہوئے ہیں گریز نہیں ہے بیج میں گریز نکل گئی ہے ساری چیزیں خراجی کے پاس جائیں جو چمٹے جائیں گے چمٹے بھی جائیں گے کرائنس جائیں گے وہ ساری چیزیں صحیح کرے گا اور اس کے بعد پھر لگا دیں گے جب سٹیرنگ میں کٹتا ہوں نا اچھے سے آواز آتی ہلکی ہلکی آواز آتی یہ لیفٹ سائیڈ سے آتی ہے رائی سائیڈ سے لیکن آپ کو ایکشیلی فیل اور وہ جب کھڑو میں کٹتا ہے تب بھی بہت ہی مائنیوٹ سی ایک آواز آتی ہے بہت ہی چیزیں خراجی ہے کیونکہ یہ سارے کام ضروری اور کے ساتھ ساتھ اگر آپ کراتے رہیں ورنہ یہ بعد میں جا کے بڑے پرابلمز بنتے ہیں پھر بڑے مسئلے نکلاتے ہیں اس کے اندر سے یہ دیکھیں میکینک کے دکانوں پہ جو آزار پڑے ہوتے ہیں اس سائیڈ بے یہ سارے یہ پانے پڑے ہیں بڑے پانوں سے لے کے چھوٹے پانوں سے لے کے پیتو پیتو چھوٹے پانے اور بالکل پیتو پانے تک سارے آپ کو مل جائیں گے یہ جو ہوتے ہیں نا آئل فلٹر کھولنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں آزار یہ پتہ نین کو کیا کہتے ہیں یہ سارے آزار ادھر پڑے ہیں سائیڈ بے انہوں نے یہ پارٹس بغیرہ اتار کے یہ سارے پرانی گاڑیوں کے پارٹس نکالتے ہیں یہ سارے نئے پارٹس ہیں کیونکہ نئی گاڑیوں میں ڈالے جاتے ہیں حصے وغیرہ کا کام اگر آپ نے کرانا ہونا تو یہ سارا یہ گاڑیوں کا آئل چینج کرتے ہیں تو یہاں پہ آئل نکال کے پھینکتے ہیں یہ بھائی ہمارے خود میں کہنے کیا اچھے خاصے یہ آدھر سے زیادہ کام یہ خود کر لیتے ہیں کون ہے اوے اس ہونی رکھے ہی تلہ اندر جیک نہیں لگتا جیک تھلے تیز ہکنا اس 타�son اس کی آنکھ اور آنکھ تھلے جیک کی منا کر آیا آس کے ساتھ سالے نہیں ٹھلا اوہوں نے ٹھلا سے بیٹھلا سے اوہ ہے وہ تلے رکھی آس اوہ دوے پس لیا آس اس پہ تلے رہی نہیں it can be very dangerous what if this this jet falls on top of him what happens then not the jet actually but the jet اللہ اللہ نبراہ جیک دیکھتے ہیں کٹی نکام کرے ہیں جو پر ٹی پاکے چند یہ کھولا ہے اس نے اور یہ اس سائی پہ وہاں سے اس کا کام بھی کرنا ہے ضرورت نہیں ہے اس کو پھر اس سائے یہ بھول بغیرہ ہوتے ہوگا ایسے لگے وے چٹ جائے گا یہ کھول نہیں پڑے گی ایسے لگے وے چٹ جائے گا ایسے لگے وے چٹ جائے گا ایک ہی دفعہ ہو جائے نا آپ تاکہ بار بار نا کرانا پڑے ہمیں یہ گرمیاں چل لوگ ہے تو مزا ہے ابھی گاڑی ٹھیک ہونے میں تلو سا ٹائم تھا تو میں اور کامران بھئی ہم آئے ہیں یہاں پہ دکان پہ جو چیزیں نے نہیں تھی اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ اسٹنگ آگیاں بلو کلر میں دکھائیں سرا یہاں موڑ کے کافی ہے کافی نہیں دواہی میڈیسن چیزیں لے لی ہیں دکان سے ابھی ہم واپس جا رہے ہیں میکنک کی طرف کھول رہا ہے اس کے بعد خرادیاں کے پاس بھیجے گا را دیا اپنا جو اسٹے کرنا ہے وہ کرے گا یہ اٹکل آپ پہ جہاں سے یوجلی ہم گاڑیاں سروس کراتے ہیں یہ سروس کرتا ہے میں اس کے آئے لسکر ماری شاہد ہم نے اپنی قصر مار جائیں کافی نہیں دیسی چیزیں کلائے گاڑی کو ایری آتے ہیں آئے لسکر نہیں مارا پہلے کیوں نہیں پتایا پہلے کیوں نہیں پتایا پہلے کیوں نہیں پتایا آپ کہہ رہے دے ہو کے پھر ہو کے سرے رہے ہیں چلیں جی ہم پہنچ گئے ہیں واپس میکینک کی شاپ کی طرف جا رہے ہیں ہم نے یہاں سے گاڑی چیک کروائی تھی اس بندے سے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کی گاڑی کے اندر یہ والے پرابلمز ہیں تو یہ چیک کرانے ساتھ یہاں پہ آگے میکینک میکینک تھا خان اوٹوز والا ہم یہاں پہ آگے جا کے دیکھتے ہیں ابھی کہ کھل گیا ہے ابھی رہتا ہے رہے اور خان اوٹوز والا کہ میں چھیک سٹے آگے ہیں یہ لڑائی والا مرگ ہے اس نے بچے بھی دیا ہے یہ لڑائی والا مرگا ہے اس کو کتنا ٹائم ہو گیا آپ کے پاس ڈیر سال ہو گیا یہ کلگی بھی ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے پاؤں کے ساتھ یہ لڑاتے ہیں جب تو یہ مارتے ہیں ماشاء اللہ ورک شاپ کے اوپر ہمیں مرگیں نظر آئیں میں نے جناب اپنی گاڑی کا کام کرویا تھا کسی اور جگا چاہے انہوں نے ایک نٹ لگایا تھا جو گاڑی کا اپنا تھا لیکن وہ سلک ہویا انہوں نے مجھے بتایا پھر میں نے ادھر آیا بھائیں چیک کیا انہوں نے نٹ چینج کرتے ہیں ان بھائیں اگر وہ نٹ چینج نہ ہوتا چنٹا نکل جانا تھا اور میں نے کہی اور نکل جانا تھا اللہ معاف کرے بڑا ڈینجرس بھی ہوتا ہے اگر گاڑی میں چلتی بھی گاڑی میں سپیڈ میں نکل لیا تھا یہ دو ہزار بارے ہیں اگر گاڑی پر انٹ چلتے ہیں ہاں ہاں دی راستان 중국 نے چھوڑی مجھے صرف ایچھ مجھے صرف ایک چم ٹک بال جو انٹ پرس پر پوڑا ہے چلو جی اسنا عٹھ نو سو بچے یہ چنسی ہے چار سرپیا چلو جی چار سو دو سو چلو جترین ہی چنسی اسلی مردی ہو یہ چمٹا پیس جو رہا ہے اور یہ پیس کا باز گاڑی اصلی مسئلہ یہ ہے دیکھا اس میں پلے زیادہ ہے اس کا جنسہ نا اس میں پلے نہیں ہوتا ہے یہ سخت ہے یہ آج سے نہیں لکھا گاڑی کا کام ابھی ہو رہا ہے اور یہ ہماری چائے آگئے ہے ابھی ہم چائے پییں گے لو جی اس نے آجی اتنا بڑا کپن ہاں 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 چاہے دھواں نکلتا ہے چائے کے اندر سے بردست کام ہو جاتا ہے کامران بھئی کا کپا آگیا چوز کی چاہے چوز کی لوگوں نظر آم ہم لوگ ابھی بالکنی میں آکے بیٹھے ہیں دھوپ دوری شکل نگے کی دھوپ لگ رہی ہے اس سائیڈ بے آرے بہر آیت لوگ کھیل رہے ہیں یہاں بے ایت ایت نیچے نہیں پھینکنا پتر ماما یہ دیکھو یہ دیکھو یہ اسے گارڈ لے تھی دہا میں نے گارڈ لے ہاں کارڈا کینگز اچھنا اٹھو ہو گیا ہے خوبصورت یہ ہمارے انگور کے یہ پتے سوکنا شروع ہو گیا ہیں سردیوں میں یہ سوک کے لے یلو ہو گئے ہیں اور ایسے گیتنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن نیچے گرے ہو گئے اس طرح سے ہو گئے ہیں ابھی جب دوبارہ سے گرمیاں سٹارٹ ہوں گی تو یہ دوبارہ فریش ہو جائیں گے اور پھر یہ کمپلیٹ گرین ہو جائے گا ابھی دیکھیں یہ گرین اور براؤنش ٹائپ کلر ہو گیا ہے اس کا سوک ہے ایمیز گاڑی ہم نے فکس کرا کے لے گئے تھے اس نے گاڑی ٹھیک کر دی ہے ابھی الحمدللہ بلکل ٹھیک چھڑ رہی ہے چمٹے وغیرہ اس نے فکس کی ہے تو اس کے بعد الائنمنٹ ہوئی ہے تو الحمدللہ بچے تو ہو گئی ہے ٹائم لی کرا لی ہے ٹائم لی کام کرانے سے یہی فائدہ ہوتا ہے اگر نہ میں کرایا ہوتا نا بھی ٹائم لی مسئلہ بھی ہو سکا موسیقی